آج کی یہ پربقار عظمتوں سے معمور تقریب جو ہے آئی ڈی ایس کے دو سالہ دور کے تکمیل کی نتیجے پر ہے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جدید ادارے کو برکات نصیب فرمائے مقتدر علماء اور عظیم شخصیات موجود ہیں ان کے موجودگی میں گفتگو یقیناً ایک بہت حمد کا کام ہے لیکن محض ایک حوصلہ اوزائی کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی ایک بہت عظیم روایت ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہِ ہدایت پر آ جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ انقلابی ترقی کا دور ہے اور ہمارے معاشرے میں جو مسلم نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں اور ترقی کے دور میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ سب تبدیل ہو چکے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو ایسے انقلابی دور کے حالات میں کوئی انقلابی قسم کا کام ہی وہ بتمذہبیت اور الہاد کا مقابلہ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس دور میں اگر کوئی ایسا ادارہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے کر رہا ہے تو وہ آئی ڈی ایس یقیناً ہے میں ان کی مکمل ٹیم کو بہت مبارک بات پش کرتا ہوں آئی ڈی ایس اور ان جیسے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں جو جدیز ذرائع ابلاغ اسلام اور مسلم نوجوانوں کو ان تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اور سرمایہ اور اپنی حمد اپنا حوصلہ اپنا دن رات لگا رہے ہیں میں یوت اور نوجوانوں کی طرف سے آپ کو مبارک بات پش کرتا ہوں وگرنا خدا کی عزت کی قسم یہ نوجوان بے یاروں مددگار تھا اس کے پاس جیسے ہی موبائل اس کے ہاتھ میں آتا تھا اسکرولنگ پر اس کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایتھنٹک نظریات کہیں سے لے سکے میں مبارک بات پش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محاس کو اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ تو یہودیوں یہودی لے کر کے آئے ہیں کفار لے کر کے آئے ہیں بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کر کے انہی کے میدان میں انہی کو شکست فاش دینے کا انتظام کر دیا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ارادے میں ہم سب کو بھی حصہ ملانے کی توفیق اطاف فرمائے مقتدر علماء اور مشاہد تشریف فرما ہیں بالخصوص مفتی آدم پاکستان جو اس ادارے کی حوصلہ افضائی بھی فرماتے ہیں میں آپ کی موجودگی پر آپ سے دعائیں لینے کا ایک بہت حوصلہ یہاں لیے ہوئے ہوں اور امید لیے ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی اور مشاہد اہل السنت کی رہنمائی میں زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر و دعو آیا الحمدللہ سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہمارے نئی ویڈیوز